پاکستان تحریک انصاف سمیت پانچ اپوزیشن جماعتیں محمود خان اچکزائی کے سربراہی میں حکومت کے خلاف گرینڈ الائنس تشکیل دے رہی ہیں اس حوالے سے ہونے والے مشاورتی اجلاس میں پی ٹی آئے جماعت اسلامی پی کے میپ ایم ڈیو ایم اور بی این پی کے راہنما شریک ہو چکے ہیں اپوزیشن جماعتیں حکومت کے خلاف عید کے بعد عملی مزاہمتی تحریک چلانے کا ارادہ رکھتی ہیں محمود خان اچکزائی کے سربراہی میں تجاجی مظاہروں کا اعلان کیا جائے گا پی ٹی آئے رہنما آسد قیسر نے کہا ہے کہ گرینڈ الائنس کا مقصد آئین کی بالدستی اور قانون کی حکمرانی کو قائم کرنا ہے مولانا فضل رحمان پہلے سے ہی حکومت کے خلاف کال دے چکے ہیں اپوزیشن جماعتوں کا اتحاد کیا حکومت کو ٹف ٹائم دے پائے گا یا نہیں اس سوال کا جواب بہت سے عوامل کے ساتھ مشروط ہے کوئی شک نہیں کہ اپوزیشن کی جماعتیں اتحاد کر کے حکومت کے خلاف تحریک چلائیں تو حکومت کے لیے کسی حد تک مشکلات ضرور کھڑی ہوتی ہیں دوسرے دور حکومت میں نواز شریف کے بھاری منڈیٹ کے باوجود اس وقت کی اپوزیشن جماعتوں کے اتحاد نے احتجاج کر کے حکومت کو ٹف ٹائم دینے کی کوشش کی حال کی بات کریں تو عمران حکومت کو اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ بھرپور طریقے سے مدد دے رہی تھی مگر دوہزار بیس میں پاکستان ڈیموکرائٹک الائنس بنا کر عمران حکومت کے خلاف تحریک کا آغاز ہوا اور اس کا منطق اظہار اپریل دوہزار بائس کو تحریک ادم اعتماد کی صورت میں سامنے آیا اس بات میں بھی کوئی شک نہیں کہ پی ڈی ایم میں نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی صورت میں ملکی بڑی سیاسی جماعتیں بھی شامل تھی اب اگر اس الائنس کی بات کی جائے تو اس وقت جمعیت علماء اسلام بلوچستان نیشنل پارٹی پشتونخہ ملی عوامی پارٹی جماعت اسلامی جیسی جماعتوں کی پارلیمانی حیثیت زیادہ مضبوط نہیں مگر اس کے باوجود ان جماعتوں کی ملک کے مختلف حصوں میں سپورٹ بیس ضرور موجود ہے جبکہ پی ٹی آئی کے پاس تو نہ صرف بھرپور سپورٹ بیس قومی اسیمبلی میں قابل ذکر نشستوں کے ساتھ ساتھ کے پی کے کی حکومت بھی ہے جبکہ دلچسپ بات یہ ہے کہ اس اوپوزیشن الائنس میں پشتونخہ ملی عوامی پارٹی بلوچستان نیشنل پارٹی بھی شامل ہیں جو پی ڈی ایم کا حصہ رہی جبکہ جی جو آئی نے تو پی ڈی ایم بنانے میں قلیدی کردار ادا کیا اس سے بھی زیادہ دلچسپ بات یہ ہے کہ اس اوپوزیشن گرینڈ الائنس میں کئی ایسے نکات پر اتفاق کیا گیا ہے جو پی ڈی ایم کے پروگرام کے بنیادی نکات تھے جیسے آئین کی بالا دستی منصفانہ انتخابات کے بعد جمہوریت کی بحالی عدلیہ کی آزادی اور سیولین اداروں کی بالا دستی اس ساری صورتحال میں بنیادی سوال یہی ہے کہ منصفانہ قرار نہ دیے جانے والے انتخابات کے نتیجے میں بجود میں آنے والی ایک مائنورٹی حکومت جسے مہنگائی سمیت بہت سے مسائل کا سامنا ہے کیا اوپوزیشن جماعتوں کے گرینڈ الائنس کی تحریک کے چیلنج کا مقابلہ کر پائے گی اسی پر پینل سے گفتگو کریں گے ہمارے ساتھ ہیں شہزار چودی اب سار عالم زیغم خان اور افتخار احمد پروگرام کا سوال آپ سبی کے لیے اوپوزیشن گرینڈ الائنس آئین کی بالا دستی منصفانہ انتخابات جمہوریت عدلیہ کی آزادی اور سیولین اداروں کی بالا دستی پی ڈی ایم کے بنیادی مطالبات پی ڈی ایم کی تین جماعتیں بھی شامل اہداف وہی نشانہ بدل گیا کہ گرینڈ الائنس شہباز حکومت کے خلاف پی ڈی ایم ثابت ہوگا زیغم صاحب آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جماعتیں کٹھی ہو کر جو شکل لینے جا رہی ہیں عید کے بعد کیا موجودہ حکومت کو جن حالات سے یہ حکومت گزر رہی ہے مشکل وقت دے سکتے ہیں مشکل وقت تو ابھی بھی دے رہے ہیں اس وقت بھی یہ حکومت بہت مشکل میں ہے اس وقت بھی اس کو لیجٹیمیسی کا کرائیسس ہے اس وقت بھی جو الیکشن کی کہانیاں ہیں اور الیکشن کے جو مسئلے ہیں وہ ان کے سر پہ بہت بڑے بوجھ کی کٹھری ہے میرا نہیں خیال کہ اس وقت اس تحریک کے بغیر بھی حکومت کے لیے کوئی آسان وقت ہے یا آسان دن ہے اور آگے جیسے آپ نے بتایا کہ اتنے مشکل کام کرنے ہیں دیکھئے نعرے لگانا بڑا آسان ہے عوام کو جمہوری حقوق دینے کی باتیں کرنا بڑا آسان ہے ووٹ کو عزت اس طرح نہیں دی جاتی اینٹ سے اینٹ اس طرح نہیں بجائی جاتی کہ جب اپنا ووٹ چھنے تو آپ لانگ مارچ پہ نکلیں اور خدا فورم فوٹی سیون پہ آپ حکومتیں بنا لیں اور اسی طرح سے پرسیکیوٹ کریں اپنے مخالف کو جس طرح سے آپ کو کیا جا رہا تھا آپ کو گیم بدلنی پڑتی ہے عوام کے ساتھ الائنسز بنانے پڑتے ہیں عوام کو بھی جمہوریت دینے پڑتی ہے آپ ان لوگوں کو تو جمہوریت دیں جو آپ کے ساتھ ہیں جو آپ کو ووٹ دیتے ہیں آپ دیکھیں ابھی انتخاب ہوا ان جماعتوں میں سے ہی ایک جماعت ہے پیدیسی جماعت ہے جماعت اسلامی پینتالیس ہزار اس کے ممبران میں ووٹ دیا تو تب سربراہ منتخب ہوا مجھے بتائیں گے کہ میاں شہباز شریف صاحب کتنے ممبر سے صدر بنے ہیں اتنی بڑی جماعت کے پاکستان کتنی بڑی جماعت کے زرداری صاحب کتنے ممبر کے ووٹر سے بنے ہیں چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین کے آپ اپنے لوگوں کو تو جمہوریت نہیں دیتے اپنے پارٹی کے ووٹ کی تو عزت نہیں کرتے آپ باقیوں کی عزت کیا کریں گے آئین آپ کو اس وقت چاہیے آپ کو سیویلین سپری مسیح آپ کو اس وقت چاہیے جب آپ کی اپنی گردن جو ہے وہ نیچے پھسی ہو لیکن جب اپنی باری آئے تو پھر آپ قانون بنا دیں آپ ترمیمیں کر دیں آپ قانون بنا کے ہائیبرڈ سسٹم کو مضبوط کر دیں آپ خوشی سے خود وہ نوکری کرنے لگ جائیں جس کے تانے آپ دوسروں کو دیتے تھے بنیادی مقصد اس تحریک کا بھی وہی ہے جو پچھلی تحریک کا تھا مگر زیغم صاحب پچھلی تحریک میں دو بڑی سیاسی جماعتیں شامل تھیں یہاں پر آپ کو لگتا ہے کہ جو باقی جماعتیں ہیں چھوٹی جماعتیں ساتھ ملی ہیں پارلیمان میں اتنا وجود بھی نہیں رکھتی ہیں اور پی ٹی آئی کے لیڈر بھی اس وقت باہر موجود نہیں ہیں جو جماعت کو لیڈ کر رہے ہیں وہاں بھی ہم یہ دیکھتے ہیں اختلافات نظر آتے ہیں لیڈ کرنے پہ وہ طاقت پکڑ پائیں گے دیکھئے اس وقت جو ہے صرف ایک جماعت ہے اور اس کے مقابلے میں تمام جو دوسری حکومتی جماعتیں جو نیا آلائنس بنا ہے اس میں جماعتی اسلامی اس لحاظ سے ضرور اہم ہے کہ اس کے پاس ایک سٹریٹ پاور ہے ایک مذہبی جماعت ہے لیکن کوئی محصر جماعت نہیں ہے پی کے میپ بھی اس وقت کوئی بہت محصر جماعت نہیں ہے بلوچستان میں اس کا ووٹ بینک بہت کم ہو چکا ہے وہ تو اپنی بقا کی جنگ لڑ رہی ہے تو ایک جماعت ہے اور اس کے مقابلے میں تمام حکومتی جماعتیں ہیں اور تمام حکومتی جماعتوں سے وہ ایک جماعت نہیں سمبل رہی تمام تر پروجیکٹس کے باوجود اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جماعتیں اپنے بوجھ کے نیچے دب رہی ہیں یہ خود اپنے آپ کو تبدیل کرنے کو تیار نہیں ہے یہ اپنے اندر کوئی تبدیلی لانے کو تیار نہیں جس کے نتیجے میں یہ نئے ووٹر کو اپیل کر سکیں جس کے نتیجے میں یوت کو اپیل کر سکیں یہ جو خود گر رہی ہیں یہ گرتے ہوئی دیواریں ہیں اصل مسئلہ ان کا یہ ہے انہوں نے غلط ٹارگٹ چنا ہوا ہے انہوں نے ٹارگٹ بنایا ہوا ہے پی ٹی آئی کو پی ٹی آئی مسئلہ نہیں ہے زیغم صاحب واقعی رائٹ ناؤ سٹنگ گورنمنٹ نے ٹارگٹ بنایا ہوئے پی ٹی آئی کو ان کے پاس اتنا ٹائم ہے آپ کے خیال میں جس طرح کے معاشی مسائل ہیں جو پرابلمز ہیں جو خود ان کو اپنے سروائیول کے لیے مسائل ہیں یہ اس پراجیکٹ میں اسی طرح دوڑتے بھاگتے ہوئے شوق اور ذوق کے ساتھ شریک ہیں جس طرح سے عمران خان اور پی ٹی آئی ان کے خلاف پراجیکٹ کا ہراول دستہ بنے ہوئے تھے انہوں نے سائن آن کیا ہوا ہے مکمل طور پر یہ شامل ہے اس چیز میں جو پی ٹی آئی کے خلاف ہو رہا ہے لیکن یہ راستہ نہیں ہے یہ جو انہوں نے خود نعرے لگائے تھے جو وعدے کیے تو اس کے خلاف ہے پاکستان کو ایک نئی ڈیل کی ضرورت ہے افتخار صاحب نون لیگ اور پیپلز پارٹی دوسری جماعتوں کے ساتھ مل کر ایک دوسری کی حکومتوں کے خلاف احتجاج بھی کرتی رہی ہیں تحریکیں بھی چلاتی رہی ہیں اور اسی طرح ایک دوسری کی حکومتوں کو بچاتی بھی رہی ہیں اگر ہم دوہزار تیرہ سے اٹھارہ تک کی بات کریں پی ٹی آئی سیاسی خول سے نکلتی نظر آتی ہے جب وہ اخترمینگل، اشکزئی صاحب، فضل الرحمن صاحب سے ملاقاتیں کر رہے ہیں مل کر آگے بڑھنے اور احتجاج کی بات کرتے ہیں کیونکہ ماضی میں پی ٹی آئی پر ایک فاشس چھاپ رہی آپ کے خیال میں وہ سمجھ رہے ہیں کہ پولٹیکل بارگین کیا ہے اور دیگر جماعتوں کے ساتھ کیسے چلا جاتا ہے جو سوال آپ نے اب بنایا ہے کاش وہ اس کو سمجھ پائیں اس کی ایک وجہ ہے پاکستان میں جمہوریت یہ طرفہ تو نہیں کر سکتی اس جمہوریت میں آپوزیشن چاہیے آپوزیشن وہ چاہیے جس کے کچھ مقاصد ہو اگر آپوزیشن صرف اقتدار میں آنے کی خاطر ہر قانون کو اکھار کر رکھ دے ہر فیصلے کو کھاڑ کر رکھ دے وہ پاکستان کی سالمیت کے بارے میں بھی شکوک و شبے پیدا کر دے وہ ان پالیسیز کو چیلنگ کر دے جو فائدہ پچھا سکتی ہیں عوام کو بھلا وہ آئی ایم ایف کی ہو آپ دیکھ لوں کا رویہ کیا تھا جب وہ اس رویہ سے باہر آ جائیں اور حقیقت میں یہ جو آئین کی بالا دستی کی بات کریں آئین کی بالا دستی کی بات کرنے کے لیے سب سے پہلے ہمیں یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ پاکستان میں ایک آئین ہے اور اس آئین کے تابعے کچھ ادارے ہیں ان اداروں کے تابعے حکومتیں بنتی ہیں اس میں الیکشن کمیشن بھی ایک ادارہ ہے ان کو الیکشن کمیشن پاکستان کے ادارے کو تسلیم کرنا ہوگا اور اس کے جو قوانین ہیں ان کو تسلیم کرنا ہوگا دوسری بات ہے منصفانہ انتخابات بلکل اب پک جتنی پیٹیشنز آئی ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں کلیم وہ کر رہے ہیں وانیٹی کا اور جو پیٹیشنز ہیں وہ تھرٹی کے قریب بھی نہیں ہیں تو اب یہ بات ہے آئین کی بلا دستی اس کے ساتھ منصفانہ انتخابات اگلا پوائنٹ وہ کہتے ہیں کہ جمہوریت میں وہ یقین رکھتے ہیں جتنی جمہوریت ان میں ہے اب نظر آ رہی ہے وہ ایک آدمی تھا مروت ابھی اس کو جاتا ہے جیل میں صبح تو اس کو عزت بکشی جاتی ہے جب جیل سے باہر رہتا ہے تو بچارہ کو سمجھ نہیں آتی کہ میں کیا کروں آگے چلیں عدلیہ کی ازادی بلکل عدلیہ کی ازادی سب مانگتے ہیں اور یہ میں سو دفعہ کہتا ہوں یہ مجسٹیٹ کی ازادلت سے شروع ہوگی ان لوگوں کے لیے نہیں جو ان کے مطلب کے مقدمات ہیں ان میں ان کو سپورٹ مل جائے اگلے چلیں جی سیویلین اداروں کی بالا دستی سیویلین اداروں کی بالا دستی ہم نے دیکھ لی دوہزار ٹھارہ میں اس کا نمونہ میرا سامنے آیا سیویلین اداروں کی بالا دستی ہم سب بھگت رہے ہیں کیا دوہزار ٹھارہ بیس تک آتے پی ٹی آئی سیکھ گئی ہیں یہ سب مجھے تو نہیں آرہا آپ نے تو پوائنٹ یہ نا یہ کوئیسن آپ کا ہے میں تو ون بی ون جا رہا ہوں میں نے تو پہلا فکر ہی کہا کاش ایسا ہو جائے کیوں ہو جائے کیوں ہو جائے کیا کہ یہ جو باتیں کر رہے ہیں اس پر عمل بھی تو کرنا ہے کہ میں یہ کاغذ پر لکھ کے دل دنے ہیں آپ نے کہا اس ساری کھیل میں غربت کے خاتمے کے لئے کوئی بات کیے کسی نے یہ جو جمہوریت ہے نا اور منصفانہ انتخابات یہ تب ملیں گے اس ملک کے عوام کو جب ان کے مسائل کا حل آپ رونڈوں گے اور اس سارے کے ساری کھیل میں مجھے کئی بھی عوام کے مسائل کی گفتگو بھی نظر نہیں آتی رسمن بھی نہیں لکھ دیا کہ مہنگائی اور بھیروزگاری کے خلاف ہم جہاد کریں گے رسمن نہیں لکھا رسمن محض چاہتے ہیں کہ شواز شریف کو ریپلیس کر دیں اس کی گورنمنٹ کو ریپلیس کر دیں حاصل زداری کو ریپلیس کر دیں یہ آپ کی خواہش ہے میرا خیال ہے کہ یہ خواہش ایسے نہیں پوری ہوگی آپ کو سیاسی طور پر کام کرنا ہوگا لوگوں کو یا کہ ایجوکیٹ کرنا ہوگا جن کو آپ نے گالی سکھا دی ہے نا ان کو اب آپ پوزیٹیو بھی سکھائیں کہ وات is the positive requirement پوزیٹیو ڈیمانڈ کیا ہوتی ہے ایک political worker کی اور ایک سیاسی جماعت کی آپ کو لگ رہا ہے کہ ان کی جو خواہش ہے اس کی بنیاد ٹھیک نہیں ہے